بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں آپ کو تھوڑا سے جرکس محسوس ہو رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر میں سفر کر رہا ہوں لیکن میں ایک بڑی اہم خبر ہے اس لیے فوری طور پر میں نے چاہا کہ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ایک نہیں بلکہ بہت اہم خبر ہے میں کل کے دن میں بھی لوگز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ہمارے فینز ہیں وہ فکر مند تھے کہ صحت کا ایشو ہے ایسا نہیں میں ایک بہت اچھے مبارک سفر پہ ہوں اور اسی وجہ سے کل کا دن جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ ہے خاص طور پر اس وقت غزہ کی حوالے سے ناظرین فلسطین کے لیے خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک بہت بڑی development ہوئی ہے پچاس ہزار اسرائیلی فوج غزہ سے واپس بلالی گئی اور ناظرین واپس آنے والے جو فوجی ہیں وہ جشن منا رہے ہیں حماس کے حد ہو اپنی جان بچ جانے پر اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب جو اسرائیل کے آرمی چیف ہیں اس نے حکومت کے ساتھ پھڑا لگا لی اس نے کہا کہ یہ جنگ ہمارے لیے خطرناک ہے لہٰذا فوج جو ہے وہ زیادہ دیر اس میدان میں نہیں ٹک سکے گی بلکہ زیادہ نقصان ہوگا تو ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ ہے ریڈ سی کے حوالے سے ریڈ سی میں امریکہ کے ایک بحری بیڈے پر حملہ ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات آج کے وی لوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈیس کو سبسکرائب کر لیچے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیچے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں کچھ بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ڈیولپمنٹس اس حوالے سے اہم ہیں میں نے دو دن پہلے آپ کو وی لوگ میں بتایا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ خوشکبریوں کا سلسلہ چروع ہو جائے گا اور ہماس نے جشن کی تیاریاں کر لی ہیں ناظرین اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ اشارے یہ مل رہے تھے کہ اسرائیلی فوج بڑی تعداد میں غزہ سے نکالی جا رہی ہے ناظرین ایک برگیڈ 36 کو فوری طور پر واپس بلایا گیا ہے اسی برگیڈ کے انڈر جو ہے وہ گولانی برگیڈ ورک کر رہا تھا اب مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچاس ہزار اسرائیلی فوجی واپس بلائے گئے ہیں اور واپس بلانے کی کچھ اہم ترین وجوہات ہیں لیکن ناظرین جو دینیل ہگائی ہیں جو کہ ان کے اسرائیلی فوج کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا گیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم جنگ کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اس نئے مرحلے کے اندر ہم کچھ اپنی جنگی سٹریٹیجی تبدیل کریں لیکن ناظرین یہ جنگی حکمت اعملی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جان بچا کر غزہ سے نکلو اس کی وجہ یہ ہے کہ حال گیا دنوں میں اسرائیل کی فوج اور ان کی حکومت کے درمیان شدید ترین اختلافات سامنے آئے ہیں یہاں تک کہ ان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں جس میں موساد اور شاباک ہیں ان کے جو چیفز ہیں ان کو جو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر جانے تک نہیں دیا جاتا اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی پر جو ان کے وزیر دفاع ہیں وہ بھی ناراض ہوئے اور دو دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپس میں ان کی موماری بھی کافی زیادہ ہوئی ہے اب ناظرین ایک اور جو اہم چیز سامنے آرہی ہے وہ ہے چینل تھرٹین اسرائیل کا ایک اہم چینل ہے انہوں نے کہا ہے اس میں خاص طور پر جو دفاعی امور ہیں خاص طور پر عرب ممالک کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ گریپ رکھنے والے ان کے ایک تجزیہ نگار ہیں اور انہوں نے بڑے ہی بازے الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بری طرح سے پھانس چکا ہے انہوں نے کہے کہ حزباللہ نے ان کو اس انداز میں پھسا لیا ہے کہ اگر یہ بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہوتی ہے تو اسرائیل کی لا محدود تباہی ہوگی کیونکہ حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جانب سے جو جنگ لڑی گئی ہے جس طرح کا وہ پرفارم کر رہے ہیں جنگ میں وہ تمام صورتحال بتا نہیں رہی کہ اسرائیل ایک بہت بڑی جنگ لڑنے کے موڈ میں ہے یا پھر وہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت حزباللہ کے جو سربراہ ہے سید حسن نصر اللہ وہ بڑی آٹسٹینڈنگ اور بڑی ہی وائز گیم کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے حماس کی قیادت ہے اسی طرح سے حزباللہ بھی بڑی سمارٹلی گیم کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو بہت دور تک مار کر سکتے ہیں اور ایسے میزائل جو کہ آئرین ڈوم ایر ڈیفینس سسٹم کو ڈیفیٹ کر کے ان کی سب سے سٹریٹیجک جو بیس ہے میرون بیس کو تباہ کر سکتے ہیں تو وہ کہیں پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جو اسرائیل ہے اس نے اپنی 36 برگیڈ کو واپس بلایا ہے اس کے علاوہ اب صرف ان کی جو تین برگیڈز ہیں وہ غزہ کے اندر موجود ہیں باقی تمام برگیڈز کو واپس بلا لیا گیا ہے اب جو ان کے فوج کے ترجمان ہیں دینیل لگاریو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جو جنگ کریں گے اس میں ہم حماس کی جو قیادت ہے ان پر ٹارگٹ کلنگ کریں گے ان کی ٹارگٹ اٹیک کریں گے اس کے علاوہ ہماری جو فوج یہاں پہ موجود ہوگی وہ سپیشل یونٹ ہوں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے وہ وہاں پہ جتنے بھی مغوی ہیں یعنی جو یرکمالی ہیں ان کو رہا کروانے کے لیے آپریشن کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ سنگوں کو تباہ کرنے کے لیے ہم خصوصی آپریشن کریں گے دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو غادی ایزن کوٹ ہیں صحابق آرمی چیف ہیں اور ان کی جنگی کابینہ کے اہم ترین جنرل بھی ہیں ان کے بیٹا بھی آپ کو بتا ہے کہ پہلے مارا گیا تھا اور اسرائیل کے اندر کافی زیادہ صفے ماتم بچی ہوئی تھی خاص طور پر جو ان کی مین قیادت ہے وہ ساری وہاں پہ اس کی جو تدفین ہے اس پہ پہنچے ہوئے تھے تو ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ غادی ایزن کوٹ نے کہا کہ جس طرح سے اندھا دند اور بے وکوفوں کی طرح اسرائیل لڑائی لڑ رہا ہے اس کے اندر ان کو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ملے گا انہوں نے کہا کہ اب چاہیے یہ کہ فوری طور پر نیتن یہو اپنی جو حکمت عملی اس کو تبدیل کرے اور جنگ کو بند کرے اور جنگ کو بند کر کے فوری طور پر جو یرغمالی قیدی ہیں ان کو رہا کروانے کے لیے انتظامات کریں ناظرین دو دن پہلے بلکہ آج صبح ہی ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس نے تین قیدیوں کی ایک ویڈیو جاری کی جو کہ اسرائیل کے شہری ہیں ان سے اپیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیتن یہو کچھ بھی قیدیوں کے لیے نہیں کرنے والا کیونکہ اس کا اپنا بھائی مارا گیا تھا اب وہ چاہتا یہ ہے کہ دوسرے سارے بھی مارے جائیں تو اسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہماری سلامتی چاہتے ہیں تو حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کس جنگ کو روکا جائے ادروائز ہم اس جنگ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے اب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ خبر ہے ناظرین جو اسرائیل فلسطین کے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ انہوں نے آج ایک تازہ تلین بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ایک ہزار فوجی جو گاڑیاں اور ٹینکس ہیں ان کو تباہ کیا ہے آپ انتازہ لگائیے کہ جو برگیٹ تھرٹین واپس بلائی گئی ہے اس کے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فوجی ناچ رہے ہیں جشن منا رہے ہیں کہ وہ زندہ بچ کر واپس آگئے ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسے جہانم میں دھکیل دیا گیا ہے جہاں پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے سوا ہم آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا دوسری جانب ناظرین اسرائیل نے کہا ہے جی کہ اب جو شمالی غزہ ہے وہاں سے ہم فوجوں کو کم کریں گے اور جو ٹارگٹ آپریشن ہے ان کا ہم دائرہ کار بڑھائیں گے خان یونس کا علاقہ جنوب وستی غزہ اور اس کے علاوہ دیر البلخ کا علاقہ ہے وہاں پر یہ توجہ دینے کا کہہ رہے ہیں ناظرین اسرائیل کو یہ لگتا ہے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو حماس کی مین قیادت ہے وہ خان یونس کے علاقے میں موجود ہے اسی وجہ سے انہوں نے پورا زور لگایا اس علاقے کا محاصرہ کیا اس علاقے کے اندر جو سنگی ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اسی چکر میں بڑی تعداد میں اپنی فوج کو مروا بیٹھے ناظرین سیدھرسن نصر اللہ نے آج ایک بیان دیا تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک کم از کم تیس ہزار فوجی مروا چکا ہے یہ جو آف دی ریکارڈ چیزیں ہیں یہ بلکل کلیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئے اور پتہ چل رہا ہے کہ واقعی جو ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی جاری ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اسرائیل کو ناقابل تلاف کی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے دوسری جانب ناظرین انساراللہ یمن کی جانب سے بھی ان کا پیچ کسا ہوا ہے وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انساراللہ یمن نے آج ریڈ سی میں دو جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے ایک تو امریکہ کا کارگو شپ ہے جبکہ دوسری جانب ایک اسرائیلی بحری جہاز تھا جس کو نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم یہ بتا دیں کہ یہاں بابل مندوب سے ہم کوئی بھی جہاز گزرنے نہیں دیں گے ناظرین اسی وجہ سے اب جو ہے قطر نے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے قطر نے اپنی جو مایا گیس بابل مندوب کے راستے وہ بھیج رہا تھا یورپ میں اس کو بھی بھیجنے سے اس نے دوسرا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا کہا یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر بابل مندوب کی جانب کوئی بھی جہاز نہیں جائے گا تو ناظرین اس وقت یہ تازہ ترین صورتحال تھی جیسے کہ مزید اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حمد بارس